آرزائی قلب میں مبتلا مریضوں کو پی آئی سی کی جانب سے فرہام کردہ مفت عدویات نے مریضوں کو شفا دینے کی بجائے موت کی نیند سولا دیا پنجاب میں اب تک ایک سو سے زائد مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کاشف ایوان کی رپورٹ پنجاب میں ڈینگی بخار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے دل کے امراض کے شکار افراد کو ایک نئی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے درد دل کے خاتمے کے لیے ملنے والی دوا اب زندگی کے خاتمے کا سبب بن رہی ہے پی آئی سی کی جانب سے ضرورت مند مریضوں کو دی جانے والی دوا کے رییکشن کے باعث سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ماہرین طب اور حکومت پنجاب کی طرف سے لاہور اور اس کے گردو نوا میں اس دوا سے مستفید ہونے والے چالیس ہزار افراد کو عدویات کا استعمال فوری طور پر ترک کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے پنجاب حکومت نے ایک مرتبہ پھر روایتی انداز اپناتے ہوئے مرنے والوں کے لواحکین کو پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے لیکن سینکڑو گرانوں کو سوگوار کرنے کے بعد صرف رقم تقسیم کرنا مسئلے کا حل نہیں تاہم جالی عدویات کے استعمال سے ہلاکتوں کی ذمہ داری نہ تو وفاقی حکومت اپنے سر لے رہی ہے اور نہ صوبائی وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدویات کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ پی آئی سی صوبائی حکومت کے ماتحد ہے دوسری جانب جالی عدویات سے ہلاک ہونے والوں کے ذمہ داران کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور ایف آئی اے بھی سرگرم ہے لیکن کیا مجرموں کے خلاف ہمیشہ کی طرح کمیٹیاں بنا دینا یا عدالتوں کا نوٹس لے لینا کافی ہوگا کاشف آوان بزنس پلس کراچی